نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام نور رمضان کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محمد وقاس جعفر حاضر ہے آج عید کا دن ہے اور آپ تمام مسلمانوں کو میری طرف سے اور میرے اس پوری ٹیم کی طرف سے اور خدا کی بستی کے تمام چینل مالکان کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک ناظرین عید ایک ایسا تہوار جو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو عطا فرمایا عید الفطر اور عید الازحا یہ دونوں عیدیں صرف امت مسلمہ کو ملی ہیں اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے ہاں کیونکہ آپ کے مذہب کے اندر قربانی تھی اور ان کے ماننے والے دین حنیف کے ماننے والے قربانی کرتے تھے لیکن عید نہیں مناتے تھے اسی طرح روزوں کے بعد یہودی بھی روزے رکھتے تھے عیسائی بھی روزے رکھتے تھے لیکن اس کے بعد عید کا کوئی کونسپٹ ان کے ہاں بھی موجود نہیں تھا لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر خاص کرم ہوا اور اللہ تعالی نے یہ دو عیدیں ہمیں عطا فرمائی عید کا معنی ہوتا ہے لوٹ کرانا کیونکہ یہ ہر سال لوٹ کر آتی ہے اور خوشی بار بار آتی ہے اسی لیے ہم اس کو عید کہتے ہیں اور عید منانے کا اصل مقصد کیا ہے آپ دیکھئے کہ عید کے اندر اجتماعیت کو اللہ تعالی نے ملوزے خاطر رکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کو بڑے بڑے میدانوں کے اندر ادا کرو تاکہ وہاں پر تمام لوگ آئیں اور ایک امت کی وحدت کا پیغام جو ہے وہ پوری دنیا کو جائے میں یہاں پہ دو تین باتیں آپ سے گوشت گزار کروں گا ابھی ہم اس سے پہلے ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ فرقہ بندی ہوتی ہے ہر ایک کے اپنے مسالک ہوتے ہیں ہر ایک کا اپنا مذہب ہوتا ہے لیکن بطور امت ہمیں ایک ہونا چاہیے اپنے اپنے مسلک میں رہ کر اپنے اپنے فرقے کی بات کرتے ہوئے بھی ہم ایک ہو سکتے ہیں یہ عید کا جو تہوار ہے یہ اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ آپ دو بندی ہیں آپ اہلِ حدیث ہیں آپ شیعہ ہیں آپ سنی ہیں آپ بریلوی ہیں آپ گو کہ کوئی بھی اس طرح کا سیکٹ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اور ہر بندے کا ہوتا ہے تو اس کے باوجود اپنے اپنے مسلک میں رہتے ہوئے بھی امت کی وحدت کی اگر بات کریں استماعیت کی بات کریں ایک نکتے پہ جمع ہونے کی بات کریں تو عید آپ کو وہ موقع فرام کرتی ہے کہ عید والے دن آپ سب لوگ جو ہیں وہ بلائے تاک رکھتے ہوئے اپنے مسلک کو اپنے فرقے کو آپ ایک جگہ پر عید پڑھ کے بتاتے ہیں ایک دوسرے سے بگلگیر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا کرتے ہیں ایک دوسرے کو تحفہ تحائف دیتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ہم عید اس طرح مناتے ہیں کہ اغیار کو یہ پیغام جائے کہ امت مسلمہ اپنے اختلافات ہونے کے باوجود ایک امت اور ایک وحدت ہے اس سے پھر پوری دنیا پر اس کا ایک اثر جاتا ہے میں عید پہ آپ کو دوسرا پیغام اس حوالے سے دینا چاہوں گا اور وہ یہ پیغام ہے کہ سرکار دعا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح رحمی پہ بڑا زور دیا ہے عید والے دن اپنے رشتداروں کو نہ بھولیں اپنے دوست احباب کو نہ بھولیں اور اپنے دل میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت کوئی بغض کوئی کینہ کوئی عداوت کوئی دشمنی ہے تو اس کو دل سے نکال دیں اور صلح رحمی کریں اور اپنے رشتوں کو جوڑیں سرکار دعا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی نے رحم کو پیدا فرمایا جس کے اندر وام کو بات کر رہا ہوں جس کے اندر جو ہے وہ ایک بچے کی پرورش ہوتی ہے اندر گروت ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالی ماں کے پیٹ میں اس کو گرو اپ کر کے اللہ تعالی اس دنیا میں لے کر آتا ہے تو اس رحم کو رحم کے رشتے سے جو رحم کے رشتے جو ہے صلح رحمی اسی سے نکلا ہے لفظ جو قریبی رشتے دار ہیں تو ان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ سرکار دعا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رحم کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا تو رحم نے عرش کے پائے کو تھام لیا اور اللہ تعالی سے عرض کرنے لگا یا اللہ تُو نے مجھے پیدا کیا ہے تو تُو میرا حق ادا کر تو اللہ تعالی نے پوچھا کہ تُو کیا چاہتا ہے رحم نے آگے سے جواب دیا کہ اے اللہ تُو نے مجھے پیدا کیا میرا حق یہ ہے کہ جو مجھے جوڑے تُو اس کو جوڑ دے اور جو مجھے توڑے تُو اس کو توڑ دے اللہ تعالی نے اس سے کمیٹمنٹ کر لی وعدہ کر لیا کہ اے رحم جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا اور جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جو لوگ رشتوں کو توڑتے ہیں جو اپنے رشتداریاں اپنے قریبی بہن بھائی رشتداروں سے دور جاتے ہیں ان سے قطع تعلق کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو توڑ دیتا ہے مطلب ان کو برباد کر دیتا ہے ان سے اپنی رحمت کو دور کر دیتا ہے اور جو رشتوں کو جوڑتے ہیں ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو مجھ سے قطع تعلق کرے میں اس سے جوڑوں جو قطع رحمی کرے میں اس سے جڑ جاؤں اس سے صلح رحمی کروں یہ اللہ نے مجھے حکم دیا کتنی بڑی بات ہے آج ہم کہتے ہیں جی جو ہم سے سلام لیتا ہے تو ہم بھی اس سے سلام لے لیں گے اور اگر جو مجھ سے سلام نہیں لیتا مجھ سے رشتداری قائم رکھتا تو جائے اپنے گھر اگر وہ مجھے نہیں بلاتا تو میں اس کو سو مرتبہ نہیں بلاتا وہ میرے گھر میں دانے بھیجتا ہے میں اس سے کیوں سلام لوں تو یہ جو رویہ ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور امت ہی ہمارا نہیں ہونا چاہیے حضور نے فرمایا جو مجھے اللہ نے حکم دیا کہ جو مجھ سے سلام نہیں لیتا جو مجھ سے دور جاتا ہے میں اس سے جوڑوں اس کے ساتھ صلح رحمی کروں یہی بات ہے نا کہ اگر ایک بندہ آپ کے قریب نہیں ہو رہا آپ اس کے قریب ہو رہے ہیں اور کوشش کریں قریب ہونے کی اگر وہ آپ کے قریب نہ بھی ہو تو کم از کم اپنے دل میں اس کے لئے کوئی ملال نہ رکھیں کوئی نفرت نہ رکھیں کوئی کینا نہ رکھیں یہی بڑی بات ہے کم از کم آپ اس کو معاف کر دیں گو کہ وہ آپ کو نہیں بلا رہا کسی وجہ سے آپ نے اس کے ساتھ تعلق استوار کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مان رہا آپ نے کوشش کی آپ کو اللہ ثواب دے گا اور اگر وہ آپ سے نہیں ملتا لیکن اگر آپ اس کے بارے میں اپنے دل میں کوئی اچھا گمان رکھیں گے اور مجھے ایک شخص نے بتایا کہ بڑا ہی اچھا جملہ کہتے ہیں حسنِ زن کے لئے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی آپ کسی کے بارے میں اچھی رائے رکھیں اس کے لئے دلیل کی ضرورت نہیں بس وہ اچھا ہے ہاں اگر کوئی بری رائے رکھنی ہے تو پھر اس کے لئے کم از کم آپ کے بعد دلائل ہونے چاہئے کہ آپ اس کو برا کیوں کہہ رہے ہیں تو ہر بندے کے بارے میں حسنِ زن رکھیں قطع رحمی نہ کریں اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يدخل جنت قاتعون کہ قطع رحمی کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا تو قطع رحمی نہ کریں بلکہ رشتوں کو جوڑیں یہی عید کا پیغام ہے اپنے رشتداروں کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اپنے دوست احباب کے ساتھ غرباء کے ساتھ اپنا تعلق استوار کریں یہی عید کا پیغام ہے اسی سے عید جو ہے وہ پرمسرت ہوتی ہے اسی سے خوشیاں باٹی جاتی ہیں اور میں ایک آخری بات اس حوالے سے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیت فرمائیے یہ عید کا پیغام ہے آخری پیغام اس کو اپنے دل میں استوار کر لیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بیٹے میں تمہیں اپنی ایک شاندار نصیت بتاتا ہوں اپنی شاندار سنت بتاتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری سنتیں ہی شاندار ہیں داڑی رکھنا آپ کی سنت ہے بڑی شاندار ہے نماز پڑھنا ہر چیز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سب شاندار ہیں لیکن حضور نے فرمایا جو مستر پیس ہے جو بہترین سنت ہے ہم کہتے ہیں نا ہم شلوار بھی ٹکنوں سے اوپر کر لیتے ہیں حضور کی سنت ہے ہم داڑی بھی رکھتے ہیں حضور کی سنت ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری سنتیں ایک جگہ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو شاندار سنت فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے میری شاندار سنت یہ ہے کہ اپنے دل میں کسی بھی انسان کے بارے میں سوچی ذرا کسی بھی مسلمان کے بارے میں نہیں بلکہ کسی بھی انسان کے بارے میں کوئی نفرت اور ملال نہیں ہونا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں کسی بھی شخص کے لیے کبھی بھی کوئی نفرت کوئی کینہ کوئی بغض نہیں رہا یہ دل صاف رہا تو اے مسلمانوں اے امت مسلمہ حضور کی اس شاندار سنت کو اپناو عید پر اپنے دل میں کم از کم کسی کے بارے میں اگر آپ کو وہ نہیں بلا رہا آپ سے قطع تعلق ہے اس کے باوجود آپ کوشش کریں اس سے تعلق جوڑنے کی اگر نہیں جڑتا تو کم از کم اپنے دل میں کسی بھی بھائی کے بارے میں کسی بھی انسان کے بارے میں کوئی کینہ کوئی بغض کوئی نفرت کوئی عداوت نہ رکھیں یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار سنت ہے یہی عید پر پیغام ہے خوش رہیں خوش رکھیں اور اسی طرح خوشیہ باڑھتے رہیں اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالی بار بار ہماری جندگی میں ایسی خوشیاں لے کر آئے فَمَا عَلِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ مَا عَلِنَا الْمُبِينَ